حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا محضہ پالے گا ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے معصوہ سے زیادہ عزیز ہوں اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اکیس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوسخی دوسخ میں داخل ہو جائیں گے اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوسخ سے نکال لو تب ایسے لوگ دوسخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے اس وقت وہ دانے کی طرح اگائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ تر پیچ نکلتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر بائیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں کسی کا کرتہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچہ ہے پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے ان کے بدن پر جو کرتہ تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے یعنی ان کا کرتہ زمین تک نیچہ تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر بائیس موسیقی